جب تم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات کی فکر چھوڑ دو کہ کون کون تمہارے خلاف ہے یہ بات ہمیسہ یاد رکھو کہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا لیکن رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہیں اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن فہین چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ ویڈیو اگر پسند آ جائے تو شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا لڑک پنگلتیوں کا نام ہے جوانی جدو زہد کا نام ہے اور برہاپا افسوس کا نام ہے مسلمان و بدقاری کے قریب ناچاؤ اس میں تین خرابیاں ہیں عالم کے چہرے کی رونک اور قصی سجاتی رہتی ہے آدمی پر فقر و افلاس کی مسئبت نازل ہوتی ہے اور اس کی عمر کم ہو جاتی ہے بھروسے کے بغر کوئی رشتہ نہیں چل سکتا نہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ نہ انسان کا انسان کے ساتھ وقت اچھا ہو یا برا اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا چار چیزیں کبھی واپس نہیں آسکتی وقت جو گجر گیا لفظ جو مو سے نکل گیا بھروسہ جو ایک دفعہ ٹوٹ گیا موقع جو حد سے نکل گیا فروسی کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح سورج برہ کو مٹا دیتا ہے جو سخص روحی سوخی خواہ کر بھی مطمئین رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے کیونکہ اتمنان فطرت کی سب سے بری دولت ہے مالدار کے جھوٹ پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیتے ہیں ہم لوگ جبکہ گریب کی سچ بات پر کوئی یقین کرنے کو تیار لیں مسکل وقت کا سوٹی ہے اپنے اور پرائے کی پہچان ہا جاتی ہے عورت کو اس طرح میں توفے میں بھی ہے اور مرد کو کمانی کرتی ہے غلطی پر اکرنا آپ کو صحیح ثابت نہیں کر سکتا غلطیاں آپ کی ہے تو بوجھ بھی آپ کی کو اٹھانا ہے کوئی دوسرا کچھ نہیں کر سکتا حقوق اللہ میں معافی سرک ہے اور حقوق العباد میں تلافی ضروری ہے معافی اور تلافی کے بغیر والے کیس کا فیصلہ برے روز پیامت ہوگا اپنے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کروا کے جائیں حسر کا ماملہ بہت نازک ترین تھے اللہ تعالیٰ کے خوف سے گرنے والا آن سودے سخت چھوٹا کیوں نہ ہو لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے براور گناہ مٹا دیتا ہے توبہ کرنے کے لیے گناہ کا ہونا جدوری نہیں توبہ کرنا بے باتے خود ایک عبادت ہے جتنی کی جائے روح میں نفار آتا ہے پتہ نہیں لوگ اتنی چلاکیاں کم کرتے ہیں ساتھ میں بیٹھے رہتے ہیں جلتے بھی ہیں رشتے بھی رکھتے ہیں دسمنی بھی نبھاتے ہیں تعریف بھی کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے برائی بھی کرتے ہیں اچھے کے ساتھ اچھے رہو لیکن برے کے لیے برا مت بنو کیونکہ تم پانی سے خون ساف کر سکتے ہو پر خون سے خون نہیں بدعا صرف الفاظ ہی نہیں ہوتے اگر تم کسی کو دکھ دیتے ہو تو اس کی آہ بھی بدعا بن کے لگ جاتی ہے اور رب تعالیٰ کی جات بہت انصاف پسند ہے اللہ جایا نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا سب وہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوص ہوتا ہے دیکھنا جلدی ہی دعا قبول ہوگی اور امید سے بھر کر ملے گا جس گھر کے دروازے رشتے داروں کے لیے بند اور جس گھر میں رات دیر تک جاغنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں رکھ سکتا مرنے والوں کے ساتھ خود مرا نہیں جاتا لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ چند لوگ دنیا میں اتنے پیارے ہوتے ہیں جو اگر بچھر جائیں تو دیا بھی نہیں جاتا انسان یہ سمجھ کر جھوٹ بولتا ہے کہ کبھی پکرا نہیں جاؤں گا اور یہ سمجھ کر دھوکہ دیتا ہے کہ اگلا بے وقوف ہے اس کی ایاری اور مقاری کو کبھی سمجھ نہیں پائے گا مگر اللہ رب العزت کا فانون برا انصاف رکھتا ہے انسان کو وہاں آ کر ٹھوکر لگتی ہے جہاں اسے کامیاب ہو جانے کا سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے اگر انٹرنیت ایک دن بند ہو جائے تو ہم پریسان ہو جاتے ہیں جبکہ قرآن پاک کتنے دنوں سے بند پراہت اس کا ہمیں کوئی ذکر نہیں اللہ پاک ہمیں ہٹائیر دے آمین سمم آمین نماز کے لئے وقت نکالو اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا آمین اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے بھر کر رکھیں کیونکہ اللہ کا ذکر ہی بھی لوکے سپن کا باعث ہوتا ہے پردہ ایک نوزوان بیٹی نے اپنے والد سے پوچھا اببا جان میں بدن کے کتنی حصے کا پردہ کروں اور کتنا حصہ خلا چھوڑ دوں والد نے جواب دیا بیٹی بدن کے جتنی حصے پر زہنم کی آگ برداست کر سکتی ہو اتنا حصہ خلا چھوڑ دوں حضرت امام صوفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی کپرو کو پاک رکھتا ہے اس کے گم کم ہو جاتے ہیں اور جو آدمی خصوص استعمال کرتا ہے اس کی آقل میں اضافہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے مسلمان بھائی سے جھگرہ مت کرو اور نہ اس سے ایسا مجاک کرو جو جھگرے کا سبب بنے اور نہ اس سے ایسا وعدہ کرو جس کو تم پورا نہ کر سکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں ہر سخت مزاز بد اخلاق اور تقبر کرنے والا جہنمی ہے اما آئیسہ صدی کا دنیا کی واحد خاتون ہے جن کے پاک دامنی کی غواہی اللہ پاک نے خود دی اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کتار میں سادگی آ جاتی ہے موت سب سے بری حقیقت ہے جس کو ہر سخت بلا بیٹھا ہے اور زندگی سب سے بڑا دھوکہ ہے جس کے پیچھے ہر سخت بھاگ رہا ہے یہاں پل پل جلنا پڑتا ہے ہر رنگ میں ڈھرنا پڑتا ہے ہر مور پر ٹھوکر لگتی ہے ہر حال میں جلنا پڑتا ہے کبھی خود کو خونا پڑتا ہے کبھی چھپ کر رونا پڑتا ہے کبھی مر کر جینا پڑتا ہے کبھی جی کر مرنا پڑتا ہے پھر خوصیہ لوٹ کر آئے گی اس آس پر جینا پڑتا ہے ہر چیز کو دوسرا موقع میں جاتا ہے سوائے اعتماد کے اگر تم نے کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے تو وہ کبھی بھی دوبارہ تم پر بھوزہ نہیں کرے گا خوص اقلاقی ایک ایسی خصوح ہے جو میلو دور سے محسوس کی جا سکتی ہے جو لوگ جھوک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے بس ان میں رشتے نبھانے کی چاہت دوسر سے زیادہ ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کو رب کی طرف سے طاقت حاصل ہے کہ کمان سے نکلے تیر کو واپس کر دیتے ہیں آنکھیں دنیا کی تمام معصومیت اپنے اندر سمیٹھ لیتی ہیں جب روتی ہیں تو دلوں کو ہلا دیتی ہیں اور جب بند ہوتی ہیں تو دنیا کو رولا دیتی ہیں بے سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عمد کے ستر ہجار لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھار فوق نہیں کرواتے ہیں نہ سگون لیتے ہیں اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں جب خلوص ختم ہوتا ہے تو سادگی رخصت ہو جاتی ہے تب بناوٹ اور سجاوٹ جنم لیتی ہیں اور لوگ تقافات میں پر جاتے ہیں اور اپنے باطن کو پاکیزہ بنانے کے بجائے اپنے ظاہری کو سجانے میں لگ جاتے ہیں اللہ کا دیا ہوا وقت ہے اور اللہ ہی کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں جو صدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے اللہ آپ کی طرف جایا نہیں جانے دیتا وہ دلوں کے حال سے باہو بھی واقف ہے اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں ہی ملے گا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے جو اپنے بندے کی گناہوں کو دھیر سے بھی ایک معمولی نیکی اٹھا کر اس کے ماتے پر سجا دیتی ہے اور یہ انسان کی جات ہے جو آپ کی ہزاروں خوبیوں کی جھرمت میں سے ایک خامی نکال کر آپ کے موہ پر دے مارتی ہے ابھی موقع ہے چونکہ عمال نامیں کھلے ہوئے ہیں کلم چل رہے ہیں بطن تندرست و طوان ہیں زبان آزاد ہے تو وہ سنی جا سکتی ہے اور عمال قبول کیے جا سکتے ہیں